بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل تو دوستو آج ہم بہت ہی مزیدار کالی میرچ والا مسالدار گوشت کی ریسی پی بنائیں گے بہت ہی مزیدار بنتا ہے آپ اس ریسی پی کو ضرور ٹرائی کیجئے دعوت پارٹی فنکشن ہو تو بہت ہی جھڑ پڑ آسانی سے بن جاتا ہے تو چلی اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ آج کی ریسی پی کے لیے میں نے بیف کا گوشت لیا آپ اس کو مٹینے یا بیف دونوں میں بنا سکتے ہیں ساتھ میں دو سے تین آپ نے پیس چربی کے بھی اس کے اندر ایڈ کر لینے تو آج کا ہمارا مسالدار گوشت بہت ہی خوشبودار اور بہت ہی نئی طریقے سے اس کو بنائیں گے اس میں میں نے ٹو ٹیبل سپون پودینے کے ایڈ کر لیے اور ساتھ میں ٹو ٹیبل سپون دھنیا لے لیں گے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کریں گے تو دوستو آج کی ہماری ریسی پی بہت ہی مزیدار بننے والی ہے ویڈیو کا اینٹر دیکھئے گا ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے وال تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں یہاں پہ ایک بڑے سائز کا پیاز لیا میں نے اس کو بری کے لمبا کٹ لیا وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر لیں گے ساتھ میں وان ٹیبل سپون لیاسنندر کا پیسٹ آئڑ کریں گے تو ساتھ میں یہاں پہ وان ٹی سپون میں نے نمکہ آئڑ کر لیا اور وان فور ٹی سپون ہلڈی کا یہاں پہ وان ان ہاف کپ پانی آئڑ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اس کو پریشر لگوا لیں گے میں یہاں پہ اس کو پریشر ککر میں بنا رہا ہوں آپ اس کو پریشر ککر کے بھی بغیر بنا سکتے ہیں پریشر ککر میں تقریباً یہ چالیس منٹ لگیں گے اور پریشر ککر کے بغیر تقریبا یہ ایک گھنٹے سے زیادہ آپ کا لگ جائے گا تو اگر آپ کے پاس کم وقت ہے تو آپ اس کو پلیکش ککر کے بغیر بنا لیں تو یہاں پر اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اس کو پریشر لگوا لیں گے تو یہاں پر کچھ مسالوں کا ہم ڈرائی روست کر لیں گے پانچ سے چھے آپ نے لونگ لے لینے ایک چھوٹا منٹ اکرا یہاں پر دارچی نکالیا ہے وان ٹیبل سپون سوکا دنیا اور وان ٹی سپون سفیز زیرہ ایڈ کر لیں گے اس کے اندر ساتھ میں دس سے پندرہ گول کالی مرچ ایڈ کریں گے ایک پیس میں نے یہاں پہ پپری کھا لیا اور تھوڑی سی کباب چی نے یہ دونوں آپ کو بہت ہی آسانی سے کسی بھی سٹور سے مل لے ہیں دو کالی بڑی الائچی ایڈ کر لیں گے دو سبز الائچی تو یہاں پہ ان مسالوں کو ہم نے ڈرائی روست کرنا ہے بہت ہی فریش مسالہ ہمارا بنے گا بہت ہی خوشبودار تو ایک سے دو منٹ تے اس کو ہم اسی طرح ڈرائی روست کر لیں گے تاکہ ان کی پیاری سی خوشبو آجائے اس کے بعد اس کو نکال کے تھنڈا کر لیں گے اور بعد میں اس کو پیس لیں گے تو یہاں پہ دیکھ لیں ہمارا مسالہ تیار ہوگا آپ اس کو بنا کے سٹور بھی کر سکتے ہیں اور یا تازہ اس کو بنا لیں بہت ہی اس کی پیاری سی طرح خوشبو آتی ہے تو یہاں پہ دیکھ لیں گوشت ہمارا گلیا ہے اس کے ساتھ یخنی بھی بن گئی ہے اس کو ایک لوہی کی کڑاہی میں شفٹ کر لیں گے تو ابھی تک اس میں ہم نے آئل کا استعمال نہیں کیا کیونکہ اس کے اندر ہم نے چربی ایڈ کی تھی اگر آپ کے گوشت میں چربی نہیں ہے تو آپ اس کے اندر آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کو ایڈ کرنے کے بعد فلیم کو ہائی کر دیں گے اس میں تھوڑی سی بری کٹی ہوئی سبز میرچ اور بری کٹا ہوا ادھرک ایڈ کرنے کے بعد اس کا پانی ڈرائی کریں گے تو یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون جو روسٹیڈ فریش مسالہ ہم نے بنائے تو اس کا بھی ایڈ کر لیں گے ساتھ میں آپ نمک بھی چیک کر لیں نہ وکر آپ کم ہیں تو وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ مسالے کے ساتھ اس کی بھنائی کریں گے تاکہ جو ہم نے چربی اس کے اندر ایڈ کی تھی وہ اپنا گھی چھوڑ دیں گے ساتھ میں ون ٹی سپون تازی کوٹی ہوئی کالی میرچ کا ایڈ کر لیں گے اس سے بہت ہی پیارا ٹیسٹ بنے گا اس کو تازہ آپ کوٹ لیں سبز میرچ اور سبز دھنیا بھی اس کے اندر ایڈ کریں گے مسکرنے کے بعد مزید ایک سے دو منٹ اس کی بھنائی کریں گے تو ماشاءاللہ ہمارا بہت ہی مجدار کالی میرچ کا مسالے دار گوشت نے بہت ہی آسانی سے بنا لیا تازے مسالوں کے ساتھ بنا ہوئی ہے گوشت بہت ہی خوشبوتار بھی بنتا ہے آپ اس کو اس طرح ضرور ٹائی کیجئے امید آج کی ریسی پی آپ کو پسند آئے گی ملنے کے لئے تک اجازت دیجئے اللہ حافظ